اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور اپنا روزہ انجوائے کر رہے ہیں دوستو آپ سب کو سب سے پہلے رمضان و مبارک بہت بہت مبارک ہو زیادہ زیادہ روزے رکھئے زیادہ زیادہ نمازیں پڑھئے زیادہ زیادہ عبادت کیجئے کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں آج دوستو ہم تین اون ایکٹیوٹیز کے بارے میں بات کریں گے جو رمضان و مبارک میں آپ کے لئے انتہائی فروٹفل ثابت ہو سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے نمبر ون پہ ہے ایکسرسائز دوستو اگر آپ نے رمضان و مبارک کو انجوائے کرنا ہے اور رمضان و مبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے آپ کوشش کریں کہ آپ سہری کے وقت جب سہری ختم ہو نماز پڑھیں باہر چلے جائیں جا کے ایکسرسائز کریں کیونکہ صبح صبح موسم بھی اچھا ہوتا ہے دھوپ بھی نہیں ہوتی اور آپ اپنی ایکسرسائز کی روٹین کو کرین کر سکتے ہیں نمبر ٹیو کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ رمضان و مبارک میں کیونکہ آپ گرمیاں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے آپ نے سہری کے وقت کوشش کریں کہ سٹفن بہت زیادہ نہ کریں زیادہ سے زیادہ لیکوڈ انٹیک کریں تاکہ آپ کے باڈی کو جو ایک پانی کی کمی ہوتی ہے وہ نہ ہو اور سپیشلی افتاری کے وقت کوشش کریں کہ پہلے سب سے پہلے خجور سے یا کسی بھی چیز سے فروڈ وغیرہ سے روز افتار کریں اس کے بعد سلولی آپ زیادہ سے زیادہ لیکوڈ انٹیک کریں جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تراویخ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے وہاں پہ آپ اپنے ایک باٹل لے جائیں ساتھ اس میں آپ بے شک ایک ساتھ پانی مت پیئیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں ایک ایک گھونڈ تھوڑی دیر بعد بندہ چلو پیتا رہتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو ایک سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتا ہے گرمی کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ایک پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ڈیا ایڈریشن ہو جاتی ہے اور آپ ویک فیل کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی آپ زیادہ سے زیادہ انٹیک کریں اور نمبر ترین کوشش کریں کہ بغیر ریزن کیونکہ گرمی ہیں تو آپ جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دیو آپ نے روز ارکھا ہوتا ہے دوسرا آپ گرمی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ ایک ہیٹ سٹوک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بندے کو تو کوشش کریں کہ آپ بلا وجہ باہر نہ جائیں جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ انڈور رکھیں کوئی بھی گیم ہے یا آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ انڈور کریں یا انڈر شیڈو ایک گرمی کی وجہ سے اور کسی بھی ہیٹ کی وجہ سے آپ کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے دوسرا آپ آپ کی باڈی جو ہے وہ پراپرٹی ہائیڈریٹ نہیں ہے آپ کی ساری اینجی جو ہے وہ ٹرین آؤٹ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو ہیٹ سٹوک اور اس کے علاوہ کافی پرابلم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لیمیٹڈ رکھیں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ عبادتوں میں گزاریں اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں کیونکہ یہ وہ برکتوں بھرا مہینہ ہے جس میں آپ کو دوسرے مہینوں کی مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے تو اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ آپ کے پاس ایک گولڈن اپریچنیٹی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اپنے گراہ بخشوائیں اپنے ارگرد کے لوگوں کا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اپنے آنے والے جو مستقبل ہیں آپ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا رمضان اچھا گزرے گا اور ایک بہت میں اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایوری این اتھا ڈی او مائٹ بی لائک ونس او ٹوائس او ویک میں اپنے ویڈیوز کانٹنٹ اپلوڈ کروں آپ لوگوں کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستہ میرے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میرے لیٹس ویڈیوز کا نوٹفیکشنز آپ تک پہنچ سکیں تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ